دوستو ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دوسروں کو دان دینے سے منشعے کو پنیے کی پرابطی ہوتی ہے بھگوان سری کرشن کے انسار جو منشعے اچھے کرم کرتے ہیں انہیں ان کا اچھا فل ہی ملتا ہے پرنتو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھول سے بھی دوسروں کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کی سکھ سمردھی بھی چلی جاتی ہے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ آپ کے گھر کی سانتھی سکھ سمردھی جوڑی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو آپ کو دری درتا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وشنو پران میں ان چیزوں کا علیک کیا گیا ہے ان چیزوں کا سمند ماتا لکسمی سے مانا جاتا ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جیون میں ماں لکسمی کا کتنا عدق مہتو ہے جس گھر پر ماں لکسمی کی کرپا ہوتی ہے وہاں پر صدیو دھانا ویبھو اور سکھ سانتی کا آگمن ہوتا ہے اگر ماں لکسمی کسی کارڈوس رسٹ ہو جاتی ہے تو گھر سے سکھ سمپتی اور ویبھو بھی نشت ہو جاتا ہے اس لئے آپ بھی دھیان رکھیں کہ اپنے گھر میں موجود ایسی چیزیں جن کا سنبند ماں لکسمی سے ہے وہ دوسروں کو کبھی ادھار میں نہ دیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماں لکسمی کی کرپا صدیو آ پر بنی رہے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں دوستو بھگوان سری کرشن کے انصار گھر کی یہ چیزیں دوسروں کو ادھار میں بھیٹ میں یا اپیو کرنے کے لئے نہیں دینی چاہیے کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ ہی گھر سے لکسمی بھی چلی جاتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کون کون سی ہے وہ چیزیں جو بھول سے بھی کسی کو دینی نہیں چاہیے سب سے پہلی چیز دوستو جھاڑو جو سفائی کیلئے کام آتا ہے ہمارے گھر سے نکار آتمک ارزا کو دور کرتا ہے جھاڑو سویم ماں لکسمی کا پرتیک مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جھاڑو میں ماں لکسمی کا نواز ہوتا ہے اس لیے اپنے گھر کی جھاڑو کبھی کسی کو ادھار میں یا اپیوگ کرنے کے لیے بلکل نہ دیں اگر جھاڑو خراب ہو گئی ہے تو اسے کسی بہتے ہوئے جلبے بہا دیں لیکن اسے کسی کو نہ دیں اور نہ ہی کچھرے میں پھیکیں کیونکہ اگر آپ کے گھر کی جھاڑو کوئی انہی ویکتی اپیوگ میں لیتا ہے تو اس کا سیدھا اثر آپ کے گھر کی سکھ سانتی پر پڑتا ہے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ کبھی دوسرے کے گھر کی جھاڑو کا اپنے گھر میں اپیوگ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے گھر کی نکر آتما کرزہ آپ کے گھر کو بھی پرباویت کرنے لگ جاتی ہے دوسری چیز ہے پتنی کے گہنے دوستو آبھوسڑوں کو ماں لکسمی کا پرتیق مانا جاتا ہے سندر آبھوسڑوں سے سوسوبت شتری لکسمی کی پرتیبیمب جیسی دکھائی پڑتی ہے جب ہم گہنے کھریدتے ہیں تو سب سے پہلے ماں لکسمی کے سامنے ان کو رکھ کر کے پوجا کرتے ہیں اس کے بعد ہی ان کو پہنتے ہیں ہمارے دھرم ساسطر کے انسار استریوں کو گھر کی لکسمی مانا جاتا ہے ان کے گلے میں آبھوسڑوں کا ہونا سکھ سمردھی کو درساتا ہے اس لیے اپنی پتنی کے گہنے کبھی بھی کسی کو ادھار میں دان میں یا دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے کبھی نہیں دینے چاہیے خاص کر سوہاگن مہلائیں اپنا منگل شتر پائل اور بچھیا کبھی کسی انہیں مہلہ کو استعمال کرنے کے لیے بلکل بھی نہ دیں اس سے گھر کی برکت اور بھاگے ان گہنوں کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی ماں لکسمی بھی روشت ہو جاتی ہے اس لیے اپنے گھر میں سکھ سمردھی بنائے رکھنے کے لیے یہ گہنے دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے بلکل بھی نہ دیں تیسری چیز دوستو سرج ڈوب جانے کے پسچات دودھ دہی چاول نمک ناریل اور آٹا ایسی سفید چیزوں کا دان کرنا یا کسی کو ادھار میں دینا ایسوب مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سفید چیزوں سے بوری نظر زلدی لگ جاتی ہے اتہ سریعاست کے بعد اپنے گھر کی یہ وستویں دوسروں کو نہیں دینی چاہیے سریعاست کے بعد ان چیزوں کو دان کرنے سے یا کسی کو ادھار میں دینے سے آپ کے گھر کی شکارات بک ارجہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو سریعاست کے بعد دینا ہی ہے تو اپنے گھر سے نہ دے کر کے بازار سے خرید کر کے دے سکتے ہیں ان چیزوں میں خاص کر نمک کا دھیان رکھیں سریعاست کے بعد نمک تو بلکل بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے نہ تو گھر سے اور نہ ہی بازار سے خرید کر چوتھی چیز ہے دوستو ماں لکشمی دھن کی دیوی ہے ماں لکشمی ہمارے گھر میں صدا ویرازمان رہے ایسا ہمیں صدی بھی پریاس کرتے رہنا چاہیے جس گھر میں ماں لکشمی کی کرپا ہوتی ہے وہاں پر دھن کی وردی اوشیہ ہوتی ہے اگر آپ کی پتنی کے پاس پیشا رکھا ہوا ہے دھن رکھا ہوا ہے تو وہ پیشا کسی کو بھی ادھار میں نہیں دینا چاہیے اگر آپ کسی کو اپنے پتنی کے پاس رکھا ہوا پیشا یا دھن ادھار میں دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے لکشمی بھی چلی جاتی ہے اور بھوشے میں آپ کو پیشے کی تنگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر تیوہار کے سمئے ایکہ دسی کے دن اور منگلوار کے دن اپنی تیزوری میں رکھا ہوا دھن کبھی کسی کو بھی ادھار میں نہ دیں پاسوی چیز ہے دوستو ماں لکشمی ویبھو پردان کرنے والی سو بھاگیے دینے والی اور ممتہ کی مورت ہے ساتھ ہی وہ انپورنا بھی ہے اس لئے ہم انگرین کرتے سمئے سب سے پہلے ماں انپورنا کا دھنے واد اوشے کرتے ہیں رسوئی گھر کی صدتہ اور سمپنتہ اتنی ہی آوشک ہے جتنا کی دھن پاسوی چیز جو ہے وہ دوستو یہ ہے کہ اپنی رسوئی گھر کا چکلہ بیلن اور تووا جی ہاں اپنے رسوئی گھر کا چکلہ بیلن اور تووا دوسروں کو کبھی بھی استعمال کے لیے یا ادھار میں نہیں دینا چاہیے یہ چیزیں دوسروں کو دینے سے آپ کا بھاگیے سو بھاگیے سکھ اور سانتی بھی انہی چیزوں کے ساتھ دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے اور ماں لکشمی کوئی ہے وست میں دوسروں کو دینا بلکل بھی پسند نہیں اس لئے ایسا کبھی نہ کریں اپنے گھر کا چکلہ بیلن یا تووا دوسروں کو پیوں کے لیے کبھی نہ دیں کیونکہ اس سے آپ کے گھر میں دربھاگے کا واس ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی وہ پانچ چیزیں جو کبھی بھی دوسروں کو ادھار میں یا اپیوگ کرنے کے لیے نہیں دینی چاہیے اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں اور کومنٹ میں لکھیں جائے مالکشمی